اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اصد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ فرنیچر کی چمک میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرنیچر پر جو داگ دبے پڑ جاتے ہیں دول مٹی کے نشان وغیرہ ان کو کیسے ہم صاف کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم گھر پہ ہی ایک سلوشن بنائیں گے یہ سلوشن داگ دبوں کو تو صاف کر سکتا ہے مگر جہاں سے آپ کی پالش اتری ہوئی ہے یہ اس کو ٹھیک نہیں کرے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنیچر کے داگ دبے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی چمک میں بھی اضافہ ہوا ہے فرنیچر صاف کرنے والے اس سلوشن کو بنانے کے لیے آپ کو تین حصے کوکونٹ آئل چاہیے جس کو گری کا تیل بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ ایک حصہ آپ نے وائٹ وینیگر یعنی کہ سرکے کا ڈالنا ہے اگر آپ کے فرنیچر پہ داگ دبے زیادہ گہرے ہیں تو تھوڑی سی سرکے کی مقدار بڑھا دیں اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں آئل اور وینیگر الگ الگ نہیں ہونا چاہیے ان دونوں چیزوں کو ایسے مکس کریں جیسے انڈے کو پھینٹتے ہیں تاکہ یہ دونوں اچھی طرح سے ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائیں اس سلوشن کو صاف سوتی کپڑے کی اوپر لگائیں اور فرنیچر کی جس جگہ کو صاف کرنا ہے وہاں پہ اچھی طرح سے رب کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ داگ موجود ہیں جن کو میں آپ کے سامنے صاف کرتا ہوں اور اس کی چمک میں بھی آپ واضح فرق دیکھیں گے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنیچر کے داگ کس طرح فوراں صاف ہوئے ہیں اور چمک میں بھی اضافہ آپ کے سامنے ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کپڑا نہیں پہنچتا وہاں پہ آپ ٹوٹس پرش کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری ہنسلہ افضائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ